موسیقی موسیقی ایک شخص کو سزا کے طور پر معاشرے سے نکال کر ایک ایسے جزیرے پر جانے کے لیے کہا جہاں کچھ نہ تھا اور اس کے لیے وہاں پر سوائے خوف و حراس تنہائی اور دکھ کے علاوہ کچھ نہ کوئی اسے سہولت نہ دی اور اسے ایک سہولت دی اور اسے یہ کہا کہ اگر آپ کو ایک سہولت دیں اس جزیرے پر جانے سے پہلے کہ آپ بائبل کو قدس میں سے کسی ایک کتاب کو اپنے ساتھ لے جا سکے تو آپ بائبل میں سے کون سی ایسی کتاب ہوگی جس کا انتخاب کریں گے کہ وہ ایک کتاب آپ کی ساری ضرورت کو پڑا تو اس شخص نے بلا بغیر سوچے سمجھے فوراں کہا کہ میں ضرورت کی کتاب کو اپنے ساتھ میں جانا پسند کرنے اس شخص سے اس مات کی بزاہت پوچھی گئی کہ آپ نے ضرورت کی کتاب کا ہی کیوں انتخاب کیا اس شخص نے بتایا کہ ضرورت کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ ایک آن انسان روز مرم مسائل اس کی خوشی اس کے غم اس کی ناکامی اس کی کامیابی اس کی سرفرازی اس کے دشمن اس کے دوست ان سارے حالات میں جو کسی آن ان انسان کو زندگی میں پیش آتے ہیں ان سارے حالات اور ان سارے جذبات ان ساری فیلنس کو ضرورت کی کتاب نے بڑے خوبصورت انداز نے بیان دیا کہ جیسے کسی کے حالات ہو اس کے مطابق اس کی دعا اس کی مدد اس کی رہوائی اس کی انکراجمنٹ اس کی حاصلہ حضائی اس کی تسلی کے لیے ہر طرح کا پیغام ضرورت کی کتاب میں موجود اس لیے اس نے کہا کہ ضرورت کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس میں ایک عام انسان کی ضرورت کے مطابق ہر طرح حالات کے لیے حالات کے لیے اس میں تسلیم اور اس کی رہنمائی موجود اس لیے میں نے ضرورت کی کتاب کا انتخاب دیا آج میں نے بھی آج اپنی حضائی اور انمائی کے لیے آج کی سبتی عبادت میں جس کتاب کا انتخاب کیا وہ ضرورت کی کتاب اور ضرورت کی کتاب میں سے ضرورت نمبر سولہ کا انتخاب دیا اس سولہ ضرورت کی سب سے پہلی بات اگر آپ ضرورت کی کتاب کے طرح تر ضرورت کو دیکھے تو ان کے اوپر سب سے پہلے ایک ٹائٹل ایک انوان کتاب پر ایک چیز دیتی ہو جو مختلف ہیں ان سارے انوان آپ کو میں اس وقت اس کا نہیں کر سکتا لیکن آج کے ضرور کے ٹائٹل کو اس کے اروان کو ہم ضرور دیکھیں گے چونکہ جب تک آپ کسی بھی ضرور کے ٹائٹل کو اس کے عنوان کو آپ نہیں سمجھ سکتے میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس ضرور کے اندر آنے والی ساری آیات کو سمجھ رہے کی قابل ہو چکے تو اس ضرور کا جو ٹائٹل وہ لکھا ہوا ہے دعوت کا مکتاب دعوت کا مکتاب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی بات تہہ ہو جاتی ہے کہ اس ضرور کا مصنف مقدس دعوت لیکن اس نے اس سولوی ضرور کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے مکتاب میں اس کی لگ پیچھوڑی تفصیل پر میں نہیں جانا چاہتا مفسر ایک چونے میں بیان کروں گا کہ بہت سارے چولاشین اس مکتاب کی بہت ساری تشریحات کرنے کے موجود ایک بات پر مفتق ہیں یہ مکتاب ایسے ضرور کو کہا جاتا ہے اور مکتاب کے معنی گولڈ سونے سنیری ہونے کہ ایسا ضرور جو سونے کی طرح قیمت بیش قیمت عالی اور سب سے اُطب اس طرح سے سونا سب سے بیش قیمت ہے سب سے عالی ہے سب سے اُطب ہے اسی طرح سے مکتاب کو بھی ایسے مزامیر جن کا ٹائٹل مکتاب ہے اس کا بدل بھی ہے کہ سونے سے زیادہ قیمت باتیں اور رہنمائی رکھنے بالا ضرور اس کے لیے مکتاب کے لیے اور تقریباً پانچ چھے اور ضرور ہیں جن کا ٹائٹل مکتاب اور مکتاب کے مزامیر کے لیے جب چونکہ زبوروں کی کتاب میں موسیقی کا راگ کا بڑا گہرا تعلق ہے چونکہ ان کا تعلق گانے سے ہے ہم گا کر ان مزامیر کے وسیلے سے اپنے موسیقی تعلق اور موسیقی اور اس مکتاب کے ٹائٹل کے تحت آنے والے تمام مزامیر اپنی موسیقیت میں اپنے راہ میں ایک ایسی تدریجی اٹھان رکھتے کہ جب بھی اس قسم کے مکتاب کے ٹائٹل کے تحت آنے مزامیر کو ہم پڑھتے ہیں یا گاتے ہیں تو ان کی گائکی میں ان کے راگ میں تدریجی تنداز میں گریچولی نیچے سے اوپر 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 اور جوش کی طرف اٹھتے ہوئے بڑھتے ہوئے راگ ہمیں اس میں نفت آتے ہیں اس لیے یہ نیچے سے اوپر کی طرف اس کا راگ جاتا اس لیے ایسی مزامیر کو بہت سارے مزامیر اور عربہ اس بات کا عیادہ کرتے ہیں کہ یہ مقدار کے ٹائٹل کے تحت آنے والے مزامیر حیکل کے اندر اس کے سکونوں پر یا اس طرح کی محراب وں پر انچائی پر ایسی جگہ پر لکھ کر ہین کر دیے جاتے تھے لٹکان ہوئے جاتے تھے کہ جب لوگ آتے تو اپنی نگاہیں اوپر اٹھا کر ان کو پڑھ یہ حیکل کے اندر انچائی پر سکونوں کے ساتھ یا ایسی محرابوں کے اوپر انہیں لٹکا دیا جاتا اور حیکل میں داخل ہوتے وقت روح اپنے سر کو اپنی بڑھ اس کی ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ مکتان کے پہل آنے والے جتنے بھی مزامی یہ فتح اور شاد مانی کی مزامی کہلا کہ جب کوئی بادشاہ کسی گل کو فتح کر اپنی اس مفتو بادشاہ اور اس کے لوگوں کو اسی بنا کر اپنے شہر میں یریشلیم میں داخل ہوتا اور اپنے اس تخت کی طرف بڑھتا تو وہ مکتان کے تحت آنے والے مزامی کو گاتے گویا وہ اپنی فتح کا اپنی شادوانی کا اپنی اس عظیم فتح کا جشن بنا مکتان یہ وہ ساری چیزیں مکتان کے طرف کہ مکتان خوشی شادوانی کے گیت ہے مکتان گولڈن سونے سے زیادہ قیمتی اور پریشیس رحمائی بات مشکل مکتان مکتان ایسے مزامیر ہیں جنہیں وہ موسیقی کے لحاظ سے تدریجی انداز میں نیچے سے اوپر 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 اپنے جوش کو اپنی اس میں پائی جانے والی خودصورتی کو اوپر لے کر اٹھتے ہیں سش راسی کی طرف جاتے آج کے ضبور کا ٹائٹل ہے مکتان اس کا مطلب ہے کہ یہ سونوا ضبور بھی جو اسی مکتان کے انوان پر مشکل ہے یہ بھی اپنے اندر پیسی ساری تینوں چاروں جو صفات میں نے آپ کے سامنے بیان دی ہیں اس ضبور کے اندر بھی یہ ساری دنیا ہمیں مل دی اور اس ضبور کی سب سے خصورت ایک اور بات جس میں مقدس دوت اس ضبور میں اپنے خدا پر اعتماد اپنے مضبوط عقیدے اور اپنے مضبوط فن فیت کی بات کرتا مضبوط فیت کی بات اس کا آواز اس کی پہلی آئے اس کا آواز وہ کہتا ہے آئے خدا آئے خدا میری مفاض کر کیونکہ میں تجھ ہی نے پناہ دیتا آئے خدا یعنی پہلا حرف حرف ننا ہے خطابیہ ہے وہ خدا کو مخاطم کر کے کہتا ہے آئے خدا اور آگے اس کی فریاد آگے اس کی دعا ہے آگے اس کی خاش ہے آگے اس کی ہنت ہے اور ہنت کیا ہے کہ میری حفاظت کر کیوں کر کیوں کہ میں کو جہی نے بنا دیتا اور جہاں پر لفظ خدا خدا کے لیے بائیل محمدس میں متعدد الفاظ استعمال کیے گئے جیسے کہ آپ پیدا اس کی کتاب اس کا پہلا بام اس کی پہلی آیت کو دیکھ دیکھ تمہا نے کہا ہے بریشی مارا ایلوہین ایلوہین جو مختلف لوگوں کی اس پر مختلف رائے کچھ کہتے ہیں کہ ایلوہین ایل کا پلوریل ہے ایلوہین ایسا پلوریل ایسا واحد ایسا ایک جو قصد پر مشکمل ہے جو ایسی واحدت جو قصد پر مشکمل ہے جو خدا سالوز کی تسلیس کے خدا کی اکاسی کرتا ایلوہین گوڈ ایلوہین خدا اور دوسروں کہتے ہیں کہ ایلوہین کا باہر ایل نہیں ایلوہ ہے ایلوہ اور ایلوہ کی جمع ایلوہین وجہ کچھ بھی ہو ایل ہو یا ایلوہ ان دونوں کے لیے ایلوہین کا مطلب بھی خدا پھر ہم دیکھتے ہیں یہاو اس کے معنی بھی خدا ایلوہین یا ادون عرب ایلوہ عبرانی زبان نے ایلوہین مالک آقا اس کے لیے بھی خدا کا لفظ استعمال کیا جاتا ایلوہین ایل یا ہوا لارڈ اس طرح سے یہ پہنس دیکھے کچھ الفاظ نہیں ہے جو خدا کی ذات کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں خدا لیکن یہاں پر مقدس دعوت نے اپنے اس ضبور کے اقلاز میں جس لفظ کا انتخاب کیا ہے خدا کو مخاطب کرنے کے لیے وہ ہے اے خدا کے لیے اے اے کارٹ خدا اے اب ابرانی زبان نے آج کی جدید ابرانی کی طرح مولز کے ساتھ اس کی حرکات کے ساتھ اس کے مذہبتوں اور اس کے جتنے اعراب ان کے بغیر لکھا جاتا تو شروع شروع میں ابرانی زبان کو اس کے الفابیٹ کو مختلف چیزوں کی مختلف شکلوں کی تصویری شکل میں بیانی کیا جاتا اور تصویری شکل میں ہر لفظ کی خاص معنی ہے اور ان کی خاص تصویر یہاں میں اس بات کی عرض کرنا چلوں کہ دنیا جہان کی جتنی بھی سبانے ہیں وہ ساری ساری سبانے ان کے آنفوڈنٹ کی دنیا پہلا حرف علف چلیں علف سے شروع ہوتے جتنی بھی موسٹ سبان ہوتے موسٹ ان کا پہلا حرف افجد علف اور ابرانی میں میں اس لیے کہتا ہوں یہاں پر یا تو ہمارے پاس کوئی سکرین لگی ہو جو ہر چرچ میں آج کل ہے تو شکر ہے ہمارے چرچ کے پاس بجٹ کی تو کمی نہیں لیکن ہماری ترجیحات موسٹ ہمارے یا کم کچھ گوڑی ہو سمٹ آئیم کچھ چیزیں لکھ کا دکھانی مقصود ہوتی تو علف ایسے لائن کیجھتی ہے اور اس کے پیرلائیل یوں لائن کیجھتے کیسے ایج لکھتے ہیں اور ایج کی طرح پھر اس لائن کو تھوڑا سا اوپر سے چھوڑ کر یہاں سے اور اس لائن کو تھوڑا سا نیچی سے چھوڑ کر یہاں تک لائن لیکن اس کو ملا دیتے ہے اور آلیف کی شکل بنتی ہے اور اس کے دونوں ایجز ہیں لائن ہے ان کو تھوڑا سا کر بھی رکھا جاتا جانے کی چیزوں کو دیکھیں تو یہ بیل کے سینگوں کی شکل میں ہمیں آلیف کی شکل نظراتی ہے برانی زمان بیل کے اور اس کو جب تسکیری شکل میں لکھتے تھے تو اس کو بیل کے سر سے اور اس کے سینگوں سے شکل کیا جاتا ہے آلیف لکھنے کی بیل کے سینگ لکھتے اور ایل کے آگے ایل دو حروف کا مجموعہ ہے آلیف اور اس کے آگے لام لامدہ جس کو لام آپ کہتے ہیں اور لام کی عبرانی کی تصویری زبان میں جو شکل ہے وہ ایسے لام کی شکل چھڑی ہوتی یہ ہاتھ پر پکڑنے والی چھڑی یعنی آسا اور بائیبل مقدس میں ایل ان دو الفاظ سے مل کر مرک بانتا ہے اور کیونکہ میں نے بتا رہا ہے آلیف کی شکل بیل کے سینگوں سے ملتی ہے اور اس وقت جس وقت کی یہ تصویری زبان لکھی جاتی تھی پڑی جاتی تھی اس وقت بال دیوتا جو سب سے قوت والا سب سے طاقت والا سب سے سٹرونگ مائٹی دیوتا مانا جاتا تھا وہ بال دیوتا تھا اور اس کی علامت اس کی سائن بیل اس لیے بیل کے سینگ یا بیل بہت زیادہ قوت کا حامل زہر کیا جاتا اور ایل کا لامت لام جو آسا کی سائن ہے آسا ہمیشہ اتھارٹی کو اختیار کو سہر کرتا تو گویا یہ ایل دو لفظوں یعنی عریف اور لامت جن دونوں کے معنی یہ بڑھتے ہیں کل قوت کل طاقت اس مائٹینیس کا مالک ہونا اور کل اختیار کا حامل ہونا ایل ایسا لفظ ہے جس کا حامل جس کا نام ایل ہے گویا وہ ایسی قدرت والا ایسی قوت والا اور کل اختیار رکھنے والا ہے اور دنیا میں کوئی شخصیت کوئی شخص ایسا ہو نہیں سکتا جو کل قوت کا کل اختیار کا مالک ہو تو قدس دون نے اپنے جس خدا کو جس مددگار کو اپنی محافظت کے لیے اپنی پناہ کے لیے مکارا ہے وہ ایل گوڑ ہے ایل خدا ہے جو پوری قوت رکھنے والا اور توٹل اختیار رکھ دی والا خدا ہے قادر مقدر خدا پوری قوت سے بنا ہوا خدا اس لیے وہ پکارتا کس کو ہے ایل اب یہ علامتی زبان کی بات چلی میں تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں عربی زبان نے باپ کو عب یا عب کہتے اور یہ بھی دو حروف سے مل کر بنتا اب میں علف پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں بتا چکا ہوں علف سینو یعنی قوت اور طاقت کو مائٹی نیس کو ظاہر کرتا ہے اور آلف کے آگے بیٹ بیٹ کی شکل یہ ہے جب اس کو لکھتے ہیں ہے علام کی زبان پہ عبرانی نے تو گارت کی شکل بنا گارت تو علف اور گارت یعنی سین اور گارت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گارت کے اندر سب سے زیادہ سٹرون گارت کے اندر سب سے زیادہ قوت رکھ رکھنے والا قوت کا حامل شخص کون ہے آپ آو یعنی باب اس لیے باب کو باب کہتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کیونکہ وہ گھر کے اندر سب سے زیادہ قوت والا پاکت والا سٹرونگ اور مارٹی پرسنگی ناچا یہ ایسے ہی نام نہیں ایسے ہی رشتوں کے نام نہیں ان کے اندر ایک باقیدہ ان کے معنی اب ایک ہی بات کی ہے کہ ماما نہیں کہتے کہ ماما روز پہنی ہے مجھے ان کے خوش کرنے کی یہ بھی بتانا ہوگا کہ ماما کو عبرانی میں آنکھ کہتے ہیں اور اس کے سپیلن اس کی ڈکٹیشن کیا بانتی ہے آلیف اور میم میم جورپی میم نے مطلب میم کو عبرانی سبان میں میم پرنانس کرتے ہیں آلیف اور میم اب آلیف کے معنی پھر بہی ہوگئے قوت طاقت اور میم میم جو ہے اس کی شکل سمندر کے پانی کے لہروں کی سی ہے آپ میم کو دیکھ لیں نا انگریزی میں گویا سمندر کے پانی کی لہرے اور عبرانی میں میم کہتے ہیں پانی کو سمندر کو اسی سے یم لفظ بڑھتا ہے یا ماں یا میں یعنی پانیوں کی اور میم اب پانی علامت ہے خوشحالی کی اسود کی کی زرخیزی کی اور جو تل رکھنی کی میم یعنی ماں تو ماں گھر کے اندر وہ خوشحالی کی اسود کی کی خوشی کی اور زرخیزی کی علامت تصور کی جائے ایک لفظ بیان کرتا ہوں وہ بہت سارے الفاظ ہیں لیکن ایک اور بیان کر دیتا ہوں بھائی بھائی کو کہتے ہیں آخ عبرانی آخ یہ بھی عرب سے شروع ہوتا ہے اور اس کی آگے خیت اور خیت کا جو شکر ہے علامتی تصویر ہے وہ دیوار کی جیسے دیوار کی ایٹے چن کا دیوار بنا رہی تو آخ مطلب ایسی قوت جو گھر کی دیوار قائم کرتی ہے مطلب دیوار کیا کرتی ہے گھر کیوں تحفظ اور حفاظت اور محافظت فرام کرتی ہے اس لیے آخ یعنی بھائی ہویا اس گھر کے اندر اس مارٹی پرسن کو باپ کو اپنے بھائی کو سٹرون کرتا ہے مصبوط کرتا ہے اس لیے وارث شاہ کہتا ہے نا پجامی میں کیا بھائیوں کے بغیر کبھی شریکوں پر اپنے محافظت پر شتا نہیں پاس ہے وہ آپ کی تحفظ کی طرح مصبوط بیمار کی طرح آپ کے ساتھ آپ کو تحفظ فرام کرتا ہے اور یہاں دہو کیا مانگ رہا ہے اے خدا میری محافظت کر میرے لیے دیوار بن جا میرے لیے دیوار کی محاند مجھے اپنی پناہ میں اس گھر میں میرا مائٹی پرسن بن کر میرا قابلے جو کل اختیار لکھنے والا شخص بندہ میری محافظت ہے اور یہ ٹائٹل ہمیں کہاں پر جا کر ملتا ہے ییسو مسیح جی اٹھنے کے بعد جب آسمان پر اٹھائے گئے تو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو دعویٰ کرتا ہے وہ کیا ہے آج سنوے نے زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیوار گویا وہ صرف اختیار کی بات نہیں کرتا اختیار کہہ کر یسو مسیح ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ میں آلمائٹی گوڈ ہوں میں پاور سے برا ہوا اختیار سے برا ہوا ایل گوڈ ایل گوڈ جس کی محافظت مقدس قوم پانگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ مدد کس سے مانگ رہا ہے ایل جو اختیار سے جو قدرت سے جو قوت سے جو اتھارٹی سے برا ہوا ہے اور وہ کون ہے جو اختیار سے برا ہوا ہے وہ میرا اور آپ کا مسیح ہالیلویہ ہالیلویہ کوئی برکت کی بل بھی کون بھانج لو پناہ بند آپ کو برکت دیں ایل گوڈ یسو مسیح گویا خدا گوڈ یسو مسیح سے اپنی محافظت کی ارتجا کر رہا ہے مقدس قوم اور دنوں کیا کہتا ہے آٹھنی اور نامی آیت میں آپ آؤں گا چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں چیزوں کو اب کسی اور موقع پر ان چیزوں کو چھوڑ کر آگے آج کے تلابت لیے مطلب پر آ جاتا ہوں چونکہ یہ باتیں میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ وہ جس شخص سے التجا کر رہا ہے چونکہ یاد کر رہا ہے جس کو پکار رہا ہے آپ کو اس کا تارج مل جائے کہ وہ کون یہ سایہ کی کتاب اس کا نام کیا ہے عجیب مشیر خدا قادر یعنی قادر مطلب کون ہے یسو مسیح کے لیے اس سارے نام استعمال ہوئے اور وہ مطیقی عجیب میں یہ بیان کرتا ہے کہ کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اس ایل گاڈ کے پاس وہ قادر مطلب بھی ہے کل چیزوں پر قدرت رکھنے والا قادر رکھنے والا امیل امپورٹینٹ گاڈ ہے کاندر مطلب ہم چیز پر غالب خدا اور وہ قدرت اور اختیار کا بھی مالک خدا ہے خدا اس خدا سے یسو مسیح سے ایل گاڈ سے مرخواست کرتا ہے اور اس حصول ایک بار کرنٹس کی کلیشیا میں یونانیوں کے بازاروں میں جب گھوم رہا ہے تو گھومتے گھومتے وہاں پر اسے ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں پر کوئی تصویر نہیں کوئی بھوت نہیں کسی دیوتا کا نام نہیں وہاں پر دیوتا کی حقیقت بتاؤ اور وہ کہتا ہے یہی نام علوم یہی ایل گاڈ جس کی کوئی شبی نہیں جس کا کوئی خود نہیں یہ بھی اس ایل لفظ کی خوبصورتی ایل گاڈ کی یہ خوبصورتی ہے اس کی کوئی شبی نہیں اس کی کوئی شکل نہیں اس کا کوئی بھوت نہیں کیونکہ یہ میرے اور آپ کی سکھا کی سائل ہے اس نے کہا میں اس ایل عامر سے پرے ہوئے اختیار سے پرے ہوئے ماردین گاڈ کی میں تمہیں آج خوش خبری دیتا آج بشارت دے وہ ایل گاڈ اور ہٹ میار دیان کرتا ہے میں نے خدا کو ہمیشہ اپنے سامنے میں نے اسی خدا کو اسی ایل گاڈ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جھوگش نا شاٹ کو رنج ہم پارکیز پر بھی گانے والے ہیں ایک سبت اور اگلی ان دونوں آیات نے ان کے فائد بیان کی کام کیا ہے عمل کیا ہے کرنا کیا ہے کہ خدا کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور مقبس دعوت کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے خدا کو اپنے نگا کے اپنے موں کے اپنی نظروں کے سامنے رکھا اور یہاں سامنے رکھیں سپراد یہ نہیں آ بیجا میری کول کے نمتہ کدار رکھیں تجھے سامنے رکھا کے دیکھتا یہ نہیں بلکس کا مطلب یہ ہے سٹرونگ فیت ہونا مسئل ایمان ہونا اور ہر طرح سے فیت کے ساتھ پک عقیدے کے ساتھ پرے یقین کے ساتھ ایمان چھوٹی چھوٹی بات جو ہی ایمان جو دھنی جائے ایمان خراب نہ ہو جائے ایک بندے کو دعا کر رہا رہا تو ملانو کو دعا پیر کو پجنے جائے ہمیشہ میں نے ایل گوڑ کو اپنے خدا کو اپنی نگا کے نظر کے سامنے رکھا ہے اور کہتا ہے اس لیے کیا ہوگا چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ دہنے ہاتھ دہنے ہاتھ سے براد یہ یہ ایک عبرانی محابرہ ہے جو عبرانی محابرے کے تحت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے to close one the closest place رفاقت میں ہونا بہت قریب ہونا پجنے جی تمہا رب ہو دے ڈلکرے ہو ہی نہ دا ہو میرے دا سا کر کوئی نہیں آج ہم بہت ہم بہت جانے انگریز بہت جانے ہم تیجی انگریز ہی دکھانے کر ہو تو جتو بن جائے یعنی کسے پاس سے کوئی نہیں ڈال مکینہ کھینہ 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 رہتی ہے نا فورا ہاں کو نکال کر یوں اس کے اپنی مدد کے لیے اس ہاں کو استعمال کر لیتے ہیں فوراں دکھ میں مسئیبت میں مشکل میں وہ آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ دکھ دہنے ہاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا خدا میں اس کے دہنے ہاتھ میں ہوں میں اپنے خدا کی رفاقت میں ہوں میں اس کے اتنا قریب ہوں اور دہنے ہاتھ ہم نسولوں کا قیدہ پڑھتے رہتے ہیں اس ہوں کے اس میں کیا کرتے ہیں وہ آسمان پر چڑھ گیا اور خدا خدا تبی بھوک لکھ باپ کے خونتے بول سڑھو ہاں دانے ہاں دانے ہاں بیٹھ یہ ہے خدا باپ کی اور خدا بیٹا کی کیا خدا 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 کتنے خریب ہے ان کا آپس میں پیلو کتنا گاہ رہا یہ ہاں دانے ہات دانے ہات کے لیے ان شرط کے لیست میں قدیم مشرق کے قریب یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی فاتح مضبوط بادشاہ کسی کمزور بادشاہ کی مدد کا دعوی کرتا یا کوئی قبیلے کا سردار اپنے کسی قبیلے کے کمزور شخص کی مدد کا دعوی کرتا یا باپ اپنے بیٹے کو کسی مشکل وقت میں یہ ایران کرتا اے میرا پتر ہے کئی ایران میں چکتے نہ ہو اس کا حصول یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اس شخص مقصود کو بھلاتے اور اس پر اپنا تانہ ہاتھ رکھ کر لوگوں کے سامنے یہ ایران کرتے کہ یہ میرے تانہ ہاتھ میرا تانہ ہاتھ اس پر ہے گویا میری مدد میری قوت میری طاقت اس کے ساتھ ہے اور جو اس کو شکست دینا چاہتا ہے اسے پہلے میرے تانہ ہاتھ کی قوت سے مقابلہ کرتا ہو اس لئے آسان چا لفظ نہیں جو بائیبل مقدس میں اس اسطلا کو ہم بار ہا پڑتے خدا تو اپنے تانے ہاتھ کو اٹھا کر مجھے برکت خدا ہم ہی سجھے آتے کرو ہو نا لیا پی نہ ہو یہ گھبے آتے کرو ہو نا لے لو نہ ہو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تو ہماری بہار صدقہ دعویٰ کرنے والا ہو اور ہمیں یہ بیان کریں کہ کوئی شخص ہم تک پہنچنے سے پہلے تیرے تہنے ہاتھ سے اسے مقابلہ کرنا ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ خدا کے تہنے ہاتھ میں ہویا وہ ناقابل تسخیر ناقابل شکست چونکہ خدا کی مدد خدا کی برکت ان کے ساتھ ہے لیکن یہ محافظت ہے اور یہ برکت ہے جو شروع میں زبور کی پہلی آیت میں مقدس ناقابل کہہ رہا ہے کہ آئے اے لگار میری محافظت پر یہ محافظت ملے گی کابل جب ہم اپنے خدا کو اپنی نگاہ سامنے رکھیں پیاریٹی دیں گے ابلیت دیں گے لیکن سکھی کر رہے ہیں ابلیت کتے ہو نہیں پہلا تمیٹیاں دے لئی پہلا بالا لی پہلا بالا لیا فیسان دے لئی بچے چندہ دے لائے نہیں ٹھیک ہے سامنے بھاڈی سات ست بیک اور خرچے کارک کے پیسے کاری نہیں بچے آکھو ہاں میٹی سام تو آگھر تدی آگے بچے گاہ تدی آگے نا کوئی نہیں پچھنی میٹی جو کے پیسے دے جبا کارک کر دے دے خدا بہنگی کلام میری پہلے 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 سات سات کلام سوندھے رہنے مانتے کوئن ہی دیں کر دیں کبول نہیں کر دیں پہلے 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 سات سات اور ہم پیچ باقی باتوں میں آگے تنقید میں پادری آگے لیکن پہلے پھلوں کی بات آئے تو پھر ایسی مانے بات ہی کمزور ہی اس لیے ہم برکت سے خالی ہی مکرس دعوت کہتا ہے سامنے میں ہمیشہ ہمار کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی پچھس میں آئیت میں یہ آئیت پڑھنا چاہتا ہوں یہاں مقدس لکا کری کہتا ہے میں خدا ان کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا کیونکہ وہ میری تہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو اسی سباب سے میرا دیر خوش ہوا اور میری زبان شاد بلک ملہ جسم بھی امید میں بس آئے ایکزیکٹ یہ دوڑوں آتے ہیں پیچھے امام کی کتاب میں مقدس نوکہ بھی ایکزیکٹ یہ تیان کر رہا لیکن کب جب ہم ایمان کو کامل کرنے والے کوئی صحیح کی پانی رٹکایا جانے والے مسیح کو جو میرے اور آپ کے ایمان کو کامل کرنے والا ہمارے ایمان کا بانی ہے اس کو تاکھتے رہیں گے تو پھر برکت سلام دلے بھی اور نامی آیت میں میرا دیل خوش اور دیل شادمان ہے کام شادمان سب چاہتے ہیں دیل خوش روے رو شادمان ہوئے اور میرا بدن بھی مدن کے بعد بھی نامی آیت دیکھا ہے نا کیونکہ اسی سب سے میرا دیل خوش اور میرا جسم بھی امن امان میں نہ صرف زندگی میں بلکہ میرے مدن کے بار لیکن یہ سال خوائد کب حاصل ہو جب ہم ہمیشہ اپنے ایمان کے کامل کرنے والے نسیح کو تکتے رہیں اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں گے اس پر مضبوط ایمان کے ساتھ ڈٹے رہیں گے اس کو ہمیشہ ہر بات میں اولیت دیں پہلا گھر جا گئیں پھر یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی ہم نے کلام سنید پادی دانے کر دیں بلکہ مل دی کوئی نہیں ہم نسیح کو آگے نہیں پیچھے رکھیں ہم اپنے خدا کو پیچھے رکھیں ان جب ٹرینٹ پہ رکھیں آگے رکھیں عملیت دیں پہلے پہلا دھمچہ دیں اوہ دن ہماری برکت یقینی ہوگی اور ہماری برکت کری بھی ہم سے جدا نہیں آج کے کلام کے خدا مجھے اور آپ کو دعوت کی طرح اس مکتام کو اس سنیلی رنگ کے سونے سے زیادہ پریشیس آرکی کی کلام کو جو امچائی کی طرف دیکھا جاتا جو اتھان پاری دیکھا جاتا جو سبفرازی اور سکا کے بعد گائے جانے والے مزامیر ہیں ان مزامیر اس کلام کو جو ایل گوڈ کی محافظت میں اس کے تہنے ہاتھ میں اس کی قربت میں اس کے کلوز آ جاتا ہے اس کی رفاقت میں آ جاتا ہے گروز کا شاد مان ہے اس کی روح خوش رہ اور وہ اس دنیا میں لگنے کے بعد اس کا جیسر اس کا بدن امان پاتا ہے امان میں رہتا ہے پناہ میں رہتا ہے سلام میں رہتا ہے تو کبھی کسی رکھ کو دیکھ ہمیشہ خدا مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے مسیحہ کو اپنے ایمان کے کام اپنے والے مسیحہ کو تک رہنے کا اپنی نگاہ کے سامنے لکھنے کا فضل اور تفیق آئی چند لگوں کے دی آم میں سب کو جتائیں اور خدا ان کے سامنے دعا کریں اور اس بات کا آیات کریں کہ خدا آج کے بات سبی 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 یاد کے بات سبی سبی مجھے خدا آج کے بعد مجھے فاضل دے مجھے توفیق دے کہ میں ہمیشہ اپنے ایمان کے کام کرنے والے امان کے بات اپنے نگاہ کے سامنے اپنے خدا ہمیشہ پر آگے اولی پہلا رجاء اور ہمیشہ اس پر مضبوط ایمان کے ساتھ اس کے دار ہاتھ کے نیچے اس کی کلوزنس اس کی رفاقت رہے خدا مبو جی اور فیسا کریں فضل اور فی بات آمین